السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ہمارے بہت سارے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ لیتے ہیں اور دلیل کے طور پر کئی ایک ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں جو موضوع ہیں منگڑتیں فیبریکیٹڈ ہیں ایسی یہ ایک حدیث ہے یا ایک واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے یا یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا تو جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے جو توبہ کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ان کی غلطی کو معاف کر دیا پتہ کیسے چلا کہتے ہیں کہ اسی موضوع حدیث کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ عرش پر انہوں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جبکہ یہ بات یہ حدیث یا اس میں جو بات موجود ہے وہ موضوع ہے منگھڑت ہے کسی بنانے والے نے گڑھنے والے نے اپنی طرف سے بنا لیا وضع کر لیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور اس سلسلے میں بعض اشعار بھی لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں جبکہ اصل بات تو یہ ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کا انہیں احساس بھی ہوا تو اللہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی جانب سے ایک دعا ملی کچھ کلمیں ملے اس دعا کو انہوں نے رب کے سامنے رکھا جس دعا کا ذکر اللہ نے سورت العراف میں کیا ہے رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تُو نے معاف نہیں کیا رحم نہیں کیا تو ہم یقینی طور سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں یہ اصل بات ہے لیکن اس کو دوسرا انگل دے کر کے ایک موضوع حدیث کا سہارہ لے کر کے یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کیا تھا اور ان کا وسیلہ لینے کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی یہ بات درست نہیں ہے یہ بات جس حدیث کے اندر موجود ہے وہ موضوع حدیث ہے منگھڑت حدیث ہے اور اس سے استدلال کرنا اس سے مسئلہ نکالنا یہ جائز اور درست نہیں ہے واللہ آعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی